بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک زبان ہوتی مثلا سارے لوگ پنجابی بولتے سارے لوگ اردو بولتے سارے لوگ سرائکی بولتے پوری دنیا میں فرنک چلتی انگلیش چلتی تو مسار نہ ہوتا ہم عراع جاتے ہیں دوربی نہیں آتی ایران جاتے ہیں تو فارجی نہیں آتی ایورپ جاتے ہیں تو انگلیش نہیں آتی تو اگر ایک زبان ہوتی دنیا کے سارے مسائل حل ہو جاتے امام فرماتے ہیں اللہ کی ہر چیز میں حکمت پائی جاتی ہے اور ہر چیز میں قضیلے چھپی ہوئی ہوتی ہے اگر اس نے قانونات میں اتنے علوم رکھے تمہاری زندگی اتنی نہیں ہے کہ تم مل میں نجوم کو بھی حاصل کر سکھو تم مل میں حساب کو بھی حاصل کر سکھو تو زندگی کم ہے علم زیادہ ہے اور اگر کسی ایسے کو منائے گا جس کے پاس سارا علم ہوگا آٹو میٹی کلی تمہیں اس کے دروازے پہ جانا پڑے گا تبی فرمایانا مدینہ العلم وعلی امام وعاف میں شہر علم ہو وعلی اس کا دروازہ ہے تو قانونات میں جتنی زبانیں ہیں یہ بھی اعجاز محمد اور عالم محمد کی نشانی ہے کہ فرمایا اگر کسی زمانے میں کوئی جھوٹا امام آ کر امامت کا دعویٰ کرے تو تم اس کے پاس چلے جانا اور اگر سرائکی والا ہے تو سرائکی میں سوال کرے اردو والا اردو میں سوال کرے پنجابی والا پنجابی میں سوال کرے اگر جھوٹا امام ہوگا تو کتنی زبانیں سیکھ لے گا زندگی ہے کتنی انسان کی ستر سال میں بہت زبانیں سیکھ لے دس سیکھ لے گا بھی سیکھ لے گا لیکن کائنات کی ساری زبانیں کوئی سیکھ نہیں سکتا اگر اس امام کے پاس چلے جاؤ اور اگر سچا امام ہوگا تم اپنی زبان میں سوال کروگے وہ تجھے اپنی زبان میں جواب کرے جن جن لوگوں کو امام کی جارت ہوئی انہوں نے امام سے عربی میں بات نہیں کی اگر اردو والے کو جارت ہوئی تو مولا سے اردو میں کلام کیا اگر فارسی والے کی جارت ہوئی تو امام سے فارسی میں کلام کیا اگر کسی عرب کو امام کی جارت ہوئی تو کلام کس میں کیا عربی میں کلام کیا تو عزیزو فضاہل محدود صرف قرآن کی سرحدوں تک نہیں ہیں جب خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ اس نبی کا تورائت میں بھی ذکر ہے اس نبی کا انجیل میں بھی ذکر ہے خدا کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ان کتابوں کو اٹھا اور ان کتابوں کو پڑھ تاکہ جگہ جگہ سے تجھے فضائل ملتے جائیں لیکن مسلمان کو فرصت کہاں ہے ہم تو قرآن بھی پڑھنے کی فرصت نہیں کرتے تو مولانا توریت کو کون پڑھے گا انجیل کو کون پڑھے گا تو معرفت کا مطلب یہی ہے معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری معرفت حاصل کرو مولانا معرفت کا مطلب کیا ہے فرمائے جتنا ہمیں جانو گے جتنے ہمارے فضائل کو پرکھو گے اتنا تمہارے وجود میں ہماری معرفت بڑھے گی اور جب معرفت بڑھتی ہے تو انسان کے وجود میں اطاعت اہل وید بھی بڑھ جاتی ہے صحبت پڑے محمد وعالمین اللہ صلی اللہ حضر 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 حضر